جاہے رحمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی لکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ پاک آپ کے تمام صدیرہ بیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رکھی ہوں جیسا کہ میں نے بہت سے وزائف جو ہیں مردوں کے خواتین کے لیے پیش کیے مردوں کو منانے کے لیے اور شادیوں کے لیے تو آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں یہ میرے ان بھائیوں کے لیے بہت نایو ہے جن کی بیوی ہیں ان کے ساتھ اچھا بڑتاؤں نہیں کرتی بتمیزی کرتی ہیں یا ہر وقت لڑتی سے کرتی رہتی ہیں چھر چھرے پن کا شکار رہتی ہیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے وَقَالَ الْمَالَ وَقَالَ الْمَالِقُونَ سے لے کر آپ نے جو مکمل آیات مبارکہ ہے آپ نے یہ پڑھنی ہے المخسنین تک المخسنین تک آیات بہت لمبی ہیں آپ نے صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کا تعویز بنا کر تعویز مطلب کہ آپ نے یہ پوری آیات کو لکھ لینا ہے لکھ کر آپ نے اپنے گلے میں یا پھر اپنے بازوں پر بان لینا ہے تو بہت جب تک یہ تعویز آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کی جو بیوی ہے آپ کو بہت چاہے گی اور بتمزی کرنا چڑچڑا پان اور ناچاکنی کرنا بلکل ختم ہو جائے گا اور اس سے بزائی کا ایک اور بہت بڑا بہت بڑی جو اس کی کرامات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کی گھر میں رزق کی تنگی ہے آپ بے روز قرار ہو آپ کے پاس رزق آپ بہت محنت کرتے ہو لیکن رزق نہیں آتا تو پھر بھی آپ نے اپنے سیدھے بازوں در یہ آیات لکھتر بان لینی ہے تو کوشش کی پانے نہ لگے اس آیات کو تو یہ بان لیں اور پھر آپ جو بھی کام شروع کرو گے انشاءاللہ ضرور کامیابی و کامیابی اللہ پاکتہ فرمائیں گے بہت نایاب اس کا ہے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور ایک بات یاد رکھئے گا اس کا جو میں نے آپ کو بتا ہے رزق کا جس کو رزق نہ ملتا ہو بے روزگار ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور روزگاری سے بلکل کسی نے طالع لگا دیا ہو مکمل کسی نے طالع لگا دیا ہو یہ میں آپ کو دوسرا طریقہ آپ اس کو بتانے لگی ہوں جس کے رزق کیسی بڑھائے جا سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ کے رزق کو کسی نے طالع لگا دیا ہو آپ نے مہینے میں جو پہلی جمعی رات یعنی اسلامی مہینوں کے حساب سے جو پہلی جمعی رات یا جمعہ اس میں روزہ رکھیں اور جب شب جمعہ میں جب بستر پر لیتے ہو تو اس وقت یہ جو سوت مبارکہ ہے ٹھیک ہے تو وہ پڑھیں سوت مبارکہ پڑھیں جمعہ کے دن ٹھیک ہے اسر اور زہر کے بار اس سورت کو لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جب آپ روزہ رکھو گئے تو جب آپ افطار سے پہلی آتالی سورت کو جو پر سکرین پر چل رہی ہیں تو آپ نے یہ جو سورتیں ہیں اس کو لکھ کر ٹھیک ہے پھر آپ نے جو ہے اپنی بازوں پر بان لینا ہے دوبارہ وہ سے سننے کہ کاروبار کے لئے بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ رات اور جمعہ جمعہ رات کو آپ روزہ رکھو جمعہ کے دن آپ مغرب کے دن افطار کرو گے تو اس افطاری سے پہلے آپ نے یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ آپ نے لکھنی ہے اثر اور سوخر اور اثر کے درمیان آپ یہ آیاتیں لکھو گے اور اس آیاتوں کو لکھ کر اور پھر جب آپ افطاری کرو گے لکھ کر اپنے بازوں پر باندھ لینا اور پھر جب آپ افطاری کرو گے تو اسی سورہ مبارکہ کو یعنی اسی آیاتوں کو پڑھ کر ٹھیک ہے تو پھر آپ افطاری کرو گے اور پھر عشاء کے نماز کے بعد پھر دوبارہ اس سورت یعنی آیاتوں کا ورد کرو گے صرف تین مرتبہ پھر بستر پر جا کر اس سورت کو پڑھو گے اور تین مرتبہ پھر آپ ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ کر اور پھر سو بار اللہ اکبر اللہ اکبر سو بار الحمدللہ سو بار سلخان اللہ اور سو بار درود ابراہیم پڑھ کر سو جاؤ گے جب صبح ہو گھر سے آگ نکل کر لکھی ہوئی آیات کا جو تاویسہ جو اپنے بازوں پر باندھا تھا ٹھیک ہے وہ مکمل مضبوطی سے تھوڑا سا مضبوطی سے اس کو باندھے ٹھیک ہے اور پھر جو نیت آپ کرو گے جدھر بھی جاؤ گے آپ کو فیض ہی فیض ہوگا آپ کو کبھی بھی رسے کی کمی نہیں ہوگی اتنا رسے کا تو گھر آئے گا بس یہ ہے کہ جو اپنے تعویز تیار کیا ہے اس کو گن نہیں ہونی دینا نمبر دو تو کسی اگر کوئی آپ کے پر ظلم کرتا ہو یا آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہو تو انشاءاللہ خدا کی خدا اس کو غارب کریں گے اور اللہ پہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو فروزی مل جائے گی آپ کا رزب بڑھنے لگ جائے گا اور یہ سب کو اجازت ہے جو پڑھنا چاہتا ہے یا جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح پڑے کیونکہ تو اگر جو ایک اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتا جاتی ہوں جانے تو اگر آپ اسی آیات کو اپنی تکیہ میں رکھ کر اسی آیات کو لکھ کر اپنی تکیہ میں رکھ کر تو آپ سویا کرو اور سب سے پہلے ایک سو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ مطلب کی تسبیح کیا کرو تو یقین مانیں کہ آپ سے زیادہ امیر کو دنیا میں ہو گئی نہیں بہت نایاب یہ وظیفہ ہے یہ بہت اعلیٰ وظیفہ ہے آپ لازمین کیجئے اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفریق اتا فرمائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنی بہت صدا خیال رکھیں دعا میں آپ رکھیں اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفریق دیں اور میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور سسکراب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سانی آپ کو مل سکیں اجازت دیں اللہ حافظ